بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابراہ رول اقرامان انجو کو لے کر کہ ایک بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس سمیں انجو سے پوچھتاش میں کئی بڑی باتوں کا خلاصہ ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انجو اس سمیں آپ پورے طریقے سے بھارت کے پکشم آ چکی ہے یعنی کہ ان کے ذہن میں بدل آوا گیا ہے پریوار سے لے کر کے اپنے پتی تک سے اس کے ہاؤ بھاؤ اب ملنے شروع ہو گیا ہے اور اس وجہ سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اب انجو پورے طریقے سے اپنے پتی کے ساتھ رہنے پر تیار ہو چکی ہے اور جو بیٹے ہوئی باتوں کی اگر ہم یہاں پر چرچہ کریں وہ اب ختم نظراتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سوال یہ ہے کہ انجو پر کیا اتنا آسانی سے ہم بھروسہ کر لیں کیونکہ وہ دیش کی سرکشہ سے کھلوار بھی کر چکی ہے پاکستان میں جانا وہاں رہنا چار مہینے ظاہر تھی بات ہے کہ اتنی آسانی سے اس پورے معاملے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا درشق کو اور اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اور بھی کئی چرن کی پوچھتاش کی جا سکتی ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں یہاں پر تمام بڑے جو ہے ثبوتوں کو جھٹانے کا پریاس بھی کیا جائے گا لیکن جب خود اروند اس پورے معاملے پر اس کو ماف کرنے کے جو ہے جو ہے پکش میں نظر آ رہا ہے اور دونوں ایک ساتھ رہنے کو بھی یہاں پر کہیں نہ کہیں تیار نظر آتے ہیں تو ایسے میں کیا سرکار اس پورے معاملے پر دباؤ بنا پائے گی سرکار کیا اس میں پورا کھیل کر پائے گی یہ بلکل یہاں پر اسمبھف سا نظر آ رہا ہے درشق کو کیونکہ ابھی بھی یہ دیکھا جائے تو مانا جا رہا ہے کہ انچو جو کہ ایک بڑے مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھارت لوٹتی ہے اور یہ دعویٰ کرتی کہ وہ پریوار کے ساتھ ملنے آئی ہے اب پریوار کو بھی وہ معمائیہ میں فس آ چکی ہے تو ایسے میں کیا اب وہ جو اپنے ساتھ تمام ثبوت یا پھر تمام طریقے کی جانکاری لائی تھی وہ کہیں نہ کہیں ایجنسی کو نہیں مل پائے گی اور پھر سے ایک بار کہیں نہ کہیں پشو پیش میں جینا پڑے گا کیا انچو کہیں کچھ کبھی کرنا دے یا پھر وہ اچانک سے پاکستان نہ چلی جائے یہ تمام جو ہے بڑے یہاں پر سوال جو ہے کھڑے ہوتے ہیں نظر آ رہے درشقوں فیلال اس خاص ریپورٹ میں وسط نہیں جوڑے رہے بڑی خبروں کے لئے نقشنان نیوز کے ساتھ